رحمان الرحیم اپنے سبق کا آواز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے تو آج ہم لفظوں کو ترطیب سے لکھنا شروع کریں گے یعنی کہ ترطیب سے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حروف تحجی کی ترطیب سے پہلے جو لفظ شروع ہوتا ہے جس لفظ سے اس کو پہلے لکھیں گے اور اس کے بعد دوسری الفاظ کو جیسے انار انار جو ہے وہ الف سے شروع ہو رہا ہے انار علف نون علف نا رے ساکن انار اور پھر ہے بلی بے لام بے لام یہ لی بلی تو اس کے اوپر تشدید پڑ جائے گی تو الف سے انار ہے اور بے سے بلی ہے اس کے بعد ہے پے سے پانی شروع ہو رہا ہے پے علف پا نون یہ نی پانی پے علف پا نون یہ نی پانی یعنی علف سے انار بے سے بلی بے سے پانی اب پے کے بعد جو ہے وہ سین ناتا ہے سین یہ سے اور بے ساکن سیب آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ جب ملا کے آتے ہیں تو ان کے نیچے دو نکتے ہی لکھے جاتے ہیں تو سیب کے بعد ہے گا جر گاف علف گا چہرے جر یعنی اگر ہم حروف تحجی لکھیں علف بے پے تے تے سے چیم چے ہے خے اور گاف بعد میں آتا ہے تو یہ ہے تردبائی ترتیب ترتیب سے لکھنا آپ کو پتہ ہے کہ جیسے مثال ہے ایک جار کی یہ ہماری زندگی ہے دن ہمارا شروع ہوتا ہے اور کچھ اہم کام ہوتے ہیں کچھ غیر اہم کام ہوتے ہیں اگر ہم اپنے کاموں کی ترتیب سے ہی کر لیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے تو زندگی میں تین چاری موٹے موٹے کام ہوتے ہیں اگر آپ بڑے کاموں کو پہلے کر لیں تو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا باقی چھوٹے موٹے کام تو خود ہی پورے ہو جاتے ہیں لیکن اگر اپنے جار میں غیر اہم کاموں کو چھوٹ جن کی مثال ریت کی طرح ہے اگر ان کو بھر لیں تو جو بڑے پتھر ہیں وہ جار میں نہیں آئیں گے تو اسی طرح ہماری زندگی کا ایک دن ختم ہو جاتا ہے اگر ہم اپنے کاموں کی ترتیب نہ صحیح کریں تو جو غیر اہم کام ہے وہ ہی ہمارے وقت کا حصہ کھا جاتے ہیں تو اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ زندگی میں اہم کیا ہے وہ ہمیں اس کا ضرور بچوں خیال رکھنا چاہئے اہم کاموں کے لئے سب سے پہلا کامیت تو یہ ہے کہ مجھے اللہ کے بارے میں جاننا ہے میرا اللہ کیسا ہے مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے ان سوالوں کا جواب قرآن دیتا ہے تو اس سے لئے بہت سب سے اہم کام جو ہے وہ روزانہ قرآن ترجمے سے پڑھنا بے شک تین آیات ہی پڑھیں پھر اس کے بعد ہمارے ماں باپ اور بہن بھائی آتے ہیں ہماری زندگی میں اہم ہے ماں باپ کی عزت کرنا ان کا کہنا ماننا اپنے گھر میں جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے پھر اس کے بعد دوسری تیسری اہم چیز جو آتی ہے اپنی تعلیم توجہ سے حاصل کرنا سکول میں توجہ سے پڑھنا استاد کی عزت کرنا روز کا روز ہوم وقت کرنا کیونکہ اگر آپ محنت نہیں کریں گے اپنی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیں گے کھیل کود دوستوں کے ساتھ آوارہ پھرنا ٹی وی دیکھنا فیس بک پہ بیٹھنا یہ ساری چیزیں آپ کو تعلیم سے دور کرتی ہیں پھر چوتھی سب سے اہم چیز ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا وقت پہ سونا اور جگنا بری چیزوں سے دور رہنا اور ورزش کرنا صحت مند خوراب کھانا تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ضرور کرنی ہے یعنی چار چیزیں باقی تو چھوٹے موٹے کام ہیں اب آپ ایکسرسائز کی طرف آجائیں بچوں کے نام ترتیب سے لکھیں یعنی اس میں ہے احمد پھر آمنہ پھر علی پھر سارا پھر مریم یعنی آپ کو حروف تحجیز وانی ترتیب کے ساتھ آنی چاہیے پھر آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو پیارے بچوں اب ہم سبزیوں کے نام ترتیب سے لکھتے ہیں یہ آپ کی بک میں سبزیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں تو پہلے علف سے اروی پالک توری ٹماتر اور شلجم آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اروی ہے اور کیونکہ علف رے واؤ سارے جو ہیں وہ علیدہ علیدہ لکھے جاتے ہیں پالک پے علف بار لام کاف ساکن پالک بھی آپ نے دیکھی ہے کھائی بھی ہوگی توری پالک میں جو ہے وہ فلاد ہوتا ہے خون بناتا ہے ٹماتر میں بھی فلاد ہوتا ہے یہ بھی سبزی ہے اور شلجم جو ہے یہ بھی سبزی ہے تو یہ ساری سبزیاں صحت کے لیے بھی اچھی ہیں اور ان کو ترطیب سے آپ نے لکھنا سیکھا یہ ویڈیو آپ کی خدم میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی کہ یہ آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں اور باقی ویڈیوز بھی بیگی 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 بیگی